السلام علیکم ویئرز کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لیے دوبارہ سے بہت ساری یوسفل ٹپس اینڈ ہیکس لے کر آ گئی ہوں جو کہ ڈیلی لائف میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارامد ہونے والے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ان ٹپس میں ہم لوگوں کے کوئی خاص پیسے بھی نہیں لگیں گے جو کچن کے چیزیں ہوں گے ہم انہی کو یوس کریں گے تو چلتی ہوں ٹپ نمبر ون کی طرف ہم لوگوں نے لنچ باکس میں یا ویسے ہی کبھی بچوں کی فرمائش پر ان کو برگر بنا کے دینے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ برگر بن مانگواتے ہیں اکثر بزار سے اور جب ہم ان کو سیکتیں کے لیے طوے پہ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم ان پر میانیز اور کیچپ وغیرہ لگا کے بچوں کو برگر بنا کے دیتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک سمپل سا سلوشن ہے کہ آپ اس کے اوپر برگر اس کے اوپر ون ٹیبل سپون چاروں بنز پر یا جتنے بھی بنزوں ان کی ہر سائٹ پر اس کے اوپر پور کر دیں اس کے اوپر ڈال دیں اور پھر اسے اس کو دوبارہ سے سیکھ لیں ہر بن کے پارٹ کے اوپر ایک ایک ٹیبل سپون اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے برگر کو پورا دن آپ لنچ باکس میں ڈال کے دیں اور کسی بھی ٹیفن میں ڈال کے دیں بچوں کو یا ان کو ویسے ہی کھانے کے لیے دیں اور وہ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں جو بچے یہ برگر کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوں گے اور اتنے سوفٹ اور جوسی بنیں گے کہ لگے گا کہ ان میں ہم نے کوئی کریم چیز وغیرہ ایکسٹرا یوس کی ہوئی ہے جبکہ یہ سمپل مایو یا کیچپ لگا کے جیسے ہم بناتے ہیں ویسے ہی برگر ہوں گے تو اب میں اپنی ٹپ نمبر ٹو کی طرف چلتی ہوں اگر پہلی ٹپ پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو کہ یہ ہے ٹوسری ٹپ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اگر جب بھی ہم سالن بناتے ہیں اور گیس کم ہوتی ہے یا ہم نے سالن جلدی سرف کرنا ہوتا ہے تو ہمیں جسٹ اس کے بھوننے سے بھی پہلے اس میں ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی چھڑک دینی ہے آپ دیکھیں گے کہ سالن بہت جلدی بن جائے گا بھونائی پر جلدی آ جائے گا اور ہم اس کھانا جلدی سرف کر سکیں گے اور تیسری ٹپ پیری یہ ہے کہ ہم نے جب بھی بن جوتے پہننے ہوتے ہیں تو ہمارے اکثر اوقات کچھ لوگوں کو بن جوتے پہننا سوٹ نہیں کرتا ان کا آگے کا انگوٹھا اس سے دکھنے لگتا ہے یا آگے کا ناخن پہنے انگوٹھے کا جو ہے وہ ٹوٹسا جاتا ہے تو اس کا جو بیس سلوشن یہ ہے کہ آپ نے ایک بیلون لینا ہے غبارہ بچوں کا لینا ہے اور اس کی جو نیک ہے اس کی گردن پتلا پارٹ جو ہے اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے اور اس کا جو چوڑا حصہ ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اور آرام سے اس کو اپنے انگوٹھے کے اوپر چڑھا لینا ہے اور انگوٹھے کے اوپر چڑھانے سے یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ جب جوتے پہنیں گے تو آپ کا جو بھی چیز آپ کی دکھ رہی ہوگی جوتا لگنے کی وجہ سے وہ سیف ہو جائے گی اور آپ بہت زیادہ ایزی فیل کریں گے اور یہ آپ کسی بھی انگلی پر کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کے دو انگلیاں دکھتی ہیں تو آپ دو انگلیوں میں اسی طرح بیلون لگا کر اور آپ آرام سے جوتا پہنیں اور آپ کو کبھی بھی کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اور بہت زیادہ ایزی فیل ہوگا اس ٹرپ کو ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی یوسفل ٹپ ہے اور اس کو دیکھ جب ہم یہ پہنتے ہیں اس طرح سے جوتے تو واقعی میں ہم لوگوں کو ہمارے پاؤں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو اب میں آتی ہوں اپنی مین ٹپ اور جو کہ لازٹ بھی ہے اس کی طرف آتی ہوں جو کہ ہے الیمونیم فائل کے بارے میں اس کے تو ویسے بہت سارے فوائط ہیں اور یہ ہم لوگ بہت سارے کھانوں کو سیف کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں الیمونیم فائل لیکن سردیوں میں اس کا ایک بہت اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کے پاؤں ہر وقت تھنڈے برف رہتے ہیں آپ چاہے کمرے میں کیسا ہی ہیٹر رکھ لیں کسی بھی طرح کمرے کو گرم کر لیں لیکن بعض لوگوں کے پاؤں سردیوں میں جو ہیں وہ گرم ہوتے ہی نہیں ہیں اور بلکہ تھنڈے برف رہتے ہیں بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے بیس سلوشن اور بیس ٹپ دے رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ الیمونیم فائل جو کہ بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی اس کو اپنے دونوں پاؤں پر لپیٹ کر اور اس کے اوپر آپ یا تو کمبل کر لیں اور کمبل میں گھس کے آرام سے بیٹھیں آپ اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پاؤں جو ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر بہت زیادہ مطلب گرم ہو گئے اور آپ بہت سکون محسوس کریں گے اس الیمونیم فائل کے اوپر یا تو کمبل لے لیں پاؤں پر چڑھانے کے بعد یا پھر اس کے اوپر جرابے یا سوکس آپ اوپر سے ڈال لیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے سکون سے آپ کی ساری سردیاں گزر جائیں گی سپیشلی بزرگوں کے لیے بہت ہیلپفول ٹپ ہے تو بس امید کرتی ہوں میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند ذرا سی بھی آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ